نہیں کروں گا نہیں جھکوں گا آدم کے سامنے جبکہ اس کی یہ دلیل بے خوفانہ دلیل تھی عقلی بھی نہیں تھی ایک تو حکم تا اللہ کا اس کو ماننا واجب تھا اور عقل کے اعتبار سے اس کی دلیل بیکار تھی اس لئے کہ اس کی دلیل یہ تھی کہ آنکھ جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف اڑتی ہے اور مٹی کہیں بھی رکھی جائے نیچے کی طرف گر جاتی ہے تو میں افضل ہوں اس لئے کہ اوپر کی طرف جاتا ہوں جبکہ ہم جانتے ہیں مٹی کبھی بھی فائدہ مند ہے اس میں بیچ گر جائیں گا دانا گریں گا دانا اوک جائیں گا پاہی لگنے سے جھاڑا آ جائیں گا فائدہ ہوں گا لیکن آنکھ جب تک کنٹرول میں نہ ہو کبھی فائدہ نہیں دیتی ہے آنکھ صرف تب فائدہ دیتی ہے جب ویل آرکسٹریٹڈ یا ویل کنٹرول موڈ میں ہو کنٹرول سے باہر نکلی کی نقصان ہو جاتا ہے آپ کے انجنز میں آنکھ جلتی ہے کنٹرول میں ہو باہر نکلی تو گاڑی جلا دیں گے کنٹرول میں ہو تب ہی فائدہ دیتی ہے لیکن مٹی فائدہ ہی دیتی ہے پڑے رہیں گے سکیں گے تو تیمم کر سکتے آپ اس سے یہ لئے ہو جائیں کیچڑ بنیں گے تو چیزیں بن سکتی برتن وغیرہ یا بیچ گر جائے تو اوک سکتا ہے تو اس کی اقلی دلیل بھی درست نہیں تھی ایک تو شریعت نے کہہ دیا تو اقل لانے کی ضرورتی نہیں تھی اس کو اللہ نے جب حکم دیا تو اب سوال ہی نہیں آتا اس کے بعد دلیل جو دی وہ بے خوفہ نہ تھی اور سلسلہ شروع ہوا یہاں سے دشمنی کا یہاں سے دشمنی کا اور جب اللہ نے اسے دھتکار دیا ملعون قرار دیا لانتی قرار دیا تمام خیر سے محروم کر دیا جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ رب العزت سے محولت مانگی چھوٹ مانگی ڈھیل مانگی کہ اللہ مجھے ڈھیل دی جائے اور اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ اس واقعے کو نقل کیا جہاں شیطان نے ڈھیل مانگیا ترکی اور اللہ رب العزت